سربراہ جیو آئی مولانا فضل رحمان کا کہنا ہے کہ حکومت کی طرف سے پہلی بار مساودے کی کوپیاں تقسیم کی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ہم حکومتی مساودے پر غور کا آغاز کر رہے ہیں ہماری کوشش ہے کہ انیسویں ترمیم ختم کر کے اٹھارویں ترمیم کو بحال کیا جائے کوشش ہے کہ پہلے پیپلز پارٹی اور جیو آئی اتفاق کے رائے کریں پھر ہم پی ٹی آئی سے اتفاق کے رائے پیدا کریں امید ہے کہ حکومت ہماری تجاویز پر آسی ہو جائے گی وہ اسلام آباد میں پریس کونفرنس کر رہے تھے آج کچھ حکومت کی طرف سے کوپیاں تقسیم کی گئی جو ان کے مساودے کے بارے میں تصور ہے یا جو ان کی تجویز ہے اور جیسے آج ہم اس پر باتچیت کا آغاز کر رہے ہیں ہم یہ بھی تجویز کر رہے ہیں کہ آئینی انیسویں ترمیم کو ختم کیا جائے اور واپس اٹھارویں ترمیم کو بحال کیا جائے جس میں کہ ججوں کے تقرر اور سینیریٹی کی بنیاد پر ہو کارکردگی کی بنیاد پر ہو صحت مندی کی بنیاد پر ہو تو جہاں کمیشن جو کا ایک کردار ہوگا قدریہ کے کمیشن کا وہاں پارلیمان کا بھی ایک کردار اس میں آ جائے گا اب حکومت کو اندازہ لگ جانا چاہیے کہ ہمارے موقف کو عوام میں پذیرائی ملی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو کارلیمنٹ عوام کی نمائندہ ہے تو عوام کے مزاج کو عوام کے نبز کو انہوں نے پڑھ لیا ہوگا سمجھ لیا ہوگا اور ہمیں عوام کی خواہشات کو نظرانداز نہیں کرنا چاہیے نہ ہم اس کے متحامنے موسیقا